آپ دیکھ رہے ہیں مجدوری پہ کتھ ہیں اچھا یہ بھائی دیکھ رہے ہیں یہ کلم کو ٹاک رہے ہیں وہ دوسرا بھائی اس کو ٹھوٹا ٹھٹاک لگا ہوا ہے ادھر زیادہ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ایسے بھائی نکالنا ہے ایسے لگا بہت بہترین کام ہے یہ ملیکم میں ہوں سفراز ایمن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورڈ نور ویچ سفراز میں اس وقت پتوں کی گاہ میں موجود ہوں اور یہ ایک بہت بڑی نصری ہے پورے ایسیا کی پاکستان کی بھی جہاں پر میں موجود ہوں ہم آپ کو ایک آج دکھانے والے ہیں پیمتگاری کیسے کرتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے آپ کو ملاتے ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے اور مجید ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کلم کرتے ہیں اور کیا کیا ہے اس کلم کرنے سے ہوتا ہے اور یہ پیمتگاری کریں پودے کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی نسل کا پودہ ہے اور یہ کس کے لئے کرتے ہیں خوبصورتی کے لئے کر رہے ہیں کہ یہ اس میفل ہوگانے کے لئے کر رہے ہیں یا پھول ہوگانے کے لئے کر رہے ہیں یہ ہم ان سے چل کے پوچھتے ہیں یہ بھائی لگے ہوئے کام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں السلام علیکم ہم آپ کے لئے اندلوستان کیا کریں آپ اچھا یہ کون سا درخت ہے سر اور اس میں آپ کیا پھلوالی کر رہے ہیں کہ پھولوالی ویڈیکوریشن ہمیں ڈیکوریشن بری کار رہے ہیں اچھا یہ آپ کو بنا رہے ہیں آپ جانا یہ دیکھیں بھائی صاحب کافی مہت کا کام ہے ماشر کر رہے ہیں سار آپ یہ اپنا کام ہے کہ یہ مجدوری پر کر رہے ہیں اچھا یہ بھائی دیکھیں یہ کلم کو ٹاک رہے ہیں وہ دوسرا بھائی اس کو شاہ پر چڑھا رہا ہے یہ ڈیکوریشن ہے کہ سارے کے یہ پھول کے لیے کہ اس میں کیا چیز لگے گی آپ پیمت کاری کر رہے ہیں یہ ڈیکوریشن ہی ڈیکوریشن اچھا صرف کھالی ڈیکوریشن اچھا اچھا یہ آپ اس کو ناپ کے کرتے ہیں اچھا یہ بھائی صاحب اس کی پیمائش کر رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب ادھا دیکھیں یہ اس کو پر شاہ پر چڑھا رہے ہیں تاکہ اس کا جو اکسیڈن ہے وہ زیانہ ہو وہ جو ہے یہ پیمت کاری کلم جو لگائی ان لوگوں نے وہ جو وقت پر صحیح شاہ کے لکھا لیں آپ لوگوں کو یہ کتنے درخت کرتے ہیں یہ اس کے آئیڈیا ہے کتنے کرتے ہیں تقریبا ہم نے پانچ کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں کتنے دن میں سر کیا ہے یہ پانچ دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا مطلب ایک دن کا تقریبا سو پودہ بڑھتا ہے تین لوگ ایک دو کو چار بھائی تین لوگ یہ دیکھیں کافیر محنت کان گیا اور ماشاءاللہ اچھا کانتا دے بھائی اچھا آپ کے پاس یہ پوڑی بھی ہے سیڈی اچھا اس سے یہ بڑا والدارک سے اس سے کیا ہے ان لوگوں نے یہ بڑا والدارک جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے یہ سیڈی ہے چاوڑی نانک کرتے ہیں یہ لگے ہوں یہ بھائی چاہر پانچ کرتے ہیں یہ چاہرپان کرتے ہیں اس میں دیکھیں یہ پاسینہ ہے وہ اس کو اس کا یہ ہے اس کا یوں میں اس کا ہوا بانت گوئی تا zitten یہ کلم کو پوری تیمپریچر مل سکے اس کو اگنے میں مدد مل سکے کی بل اختیاری مل سکے اس کو اگنے میں آپ انہوں نے کہا یہ اچ سے اس کو اچھیک نہیں جگہا کی طرف مل سکے اس کو اپنے میں تکekk ceremonies یہ کلم جو نبراہی ہیں اس کو شاکھوں کو تو یہ اس کا قصہ آنڈا اس نے کلم کرو یہ بڑے پیس ہے اس میں کلم کٹی ہوا یہ ایسے کلم کرو یہ ہے ٹھوٹے ہیں ہمارا واقعی دکھتا ہے مجھے آنا ہمارا واقعی دکھتا ہے ہمارا واقعی دکھتا ہے معلومت ماں ہے کہ یہوں کہ میں بھائیوں نے کلمہ پڑھائی رہی ہیں گزارہ کی ہے ہی کبھی بھی سکتا ہے مجھے اب یا پھار ہے یا واقعی دکھتا ہے رب کہ کتھیں یچ گی ڈھائی تائیں یچ گی یا مجھے تائیں یچ گی اسلام علیکم ملتظر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں میرے جانے والوں کو یہ جناب یہ سب سے پہلے چینہ تھائیلینڈ میں ہوئی ہے اس کی گرافٹنگ آج کل یہ پاکستان میں ہو رہی ہے ہماری پتوں کی مارکیٹ ہے یہ گرافٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی ٹکنیک آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے ٹکنیک ہے اپنے ہاتھ سے بتائیں یہ دیکھیں یہ ایک بھنٹا کی کلم لینی ہے یہ دیکھیں کلم اس کو آپ نے تراش لینا ہے تقریباً چار اینچ پانچ اینچ کی اس کی جو ہے نا یہ کلم کی لمبائی ہے ہاں لمبائی ہے چار پانچ اینچ اور اس کو آپ نے ایسے تراش نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے تراش کے دونوں اس سائیڈ پہ زیادہ تراش نہیں ہے اور یہ ایدھر کم تراش نہیں ہے اس کو ایدھر ٹک لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ایسے لگانا ہے ٹاکس کا اور یہ آسانی سے باہر آ جاتا ہے آسانی سے باہر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ تھوڑا ٹک لگا ہوا کم چھوٹا ٹک لگا ہوا ایدھر زیادہ لگا ہوا اس کو آپ نے ایسے باہر نکالنا ہے اور ایسے لگا دینا ہے پھر اس کے ساتھ پلاسٹک لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھانے کے لئے کرنے یہ ایسی لگی ہے کلم یہ دیکھیں یہ نکلا یہ یہ ہو جائے گی تقریباً بیس پچی دن کے بعد اس کو جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ کھول دیتے ہیں کھولنے کے بعد یہ انشاءاللہ آپ گروت کرنے لگتے ہیں اور نکل آتا ہے پودا جو ہے اچھا بن جاتا ہے نکلنے لگتے ہیں یہ کس لئے استعمال کریں جاتے ہیں یہ بھال کے لئے اور بہت خوبصورت پودا لگتا ہے تقریباً پانچ سال کا پودا تو آپ اس کو اپنی ٹکنیک کے ساتھ ایسے محسوس کرائیں گے جیسے یہ بیس پچی سال کا یہ صحیح بہت مہربانی آپ کا ٹیام لیا مہربان کل باز اللہ حافظ ان لوگوں نے اس میں پانڈا کی جو پیمند کر رکھی ہے جو پیچھے کی طرف ہیں یہ تقریباً تین چار ماہ ہو چکے ہیں انہوں نے کی تھی اور جو اس میں اب شاکر لگا چکے ہیں اس پودے میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شاپر لگا ہوا ہے یہ شاپر لگا ہوا ہے اور اس میں سے یہ شاکر لگا ہوا ہے یہ پیمرکاری کی جو پرم لگی اس میں سے لگا ہوا ہے یہ اس طرح سے اس کو پیمرکاری کر کے اگا جاتا ہے شاکروں کو کارٹ کارٹ کر پیمرکاری کی جاتی ہے پیچھے آپ لوگوں کو میں نے ایک انٹھو کرویا تھا بھائی سے اس نے اس کے آپ کو بہت سے بتائی ہے اور میں جو بھی بتایا ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں ہم سے زیادہ اس لئے میں نے آپ کو اس کے بارے میں ہم سے بات کی مرکاری کی یہ دوڑیں یہ کافی خوبصورت اس میں سے شاکر رکھ لیا ہے یہ سب کلم کی ہے پہمدگاری اور اس میں سے یہ فیکس کا پودا ہے اس میں سے پانڈا کے پر میں پہمدگاری کر 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 اور انہوں نے اس کو نسل کشی کی ہے اس میں سے یہ دیکھیں اس میں پسین آیا ہوا ہے مطلب کہ اس کو ٹمپریچہ جو ہائی کلاس کیا ہے تاکہ اس میں شاکھیں بھی دلچے سکے کلم سے یہ کلمیں ہیں جو انہوں کی ہیں یہاں کا کافی خوبصت علاقہ ہے یہ پتوں کا اور اس میں جیدہ تر کام جو ہے نسری کا کیا جاتا ہے اور بہت بہترین کام ہے یہ گاستگاروں کے لیے نسری فارمر ہاؤس ہیں انہوں نے کافی بڑی بڑی نسری بڑھائی ہوئی ہے بدہ سے پاکستان اور انٹرنیشن ملکوں میں مال بھیجا جاتا ہے کافی مال پاکستان میں بھی استعمال کے جاتا ہے اس یہاں پر تقریباً پاکستان دنیا بھار کے تقریباً سب ہی پودے دراخت چھوٹے بڑے ملتے ہیں یہ فیکس کا پودا ہے اور اس میں پانڈا کیا جو ہے پانڈا کلم کی گئی ہے اس کا چھوٹا سا کیوں ہے پتہ کافی خوبصوتی لگائی ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہاں پر بہت زیادہ دراخت چھوٹے بڑے سب یہاں پر میرے سر ہیں دنیا بھار کے تقریباً کچھ ایسے بھی ہوں گے شاہد جو یہاں پر موجود نہ ہوں لیکن تقریباً تقریباً دیکوریشن پودا ہے یہ یہ صرف ڈیکوریشن کے استعمال کے جاتا ہے اس میں مطلب کہ پھول آتا ہے نفر ہے بس اس کے یہ شاکھ ہیں پکٹے ہیں اس کے ڈیکوریشن ہیں اور میں نے پیچھا آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اب خلال یہ ویڈیو ہم یہاں پر ختم کریں گے کیونکہ میں زیادہ لنبی ویڈیو نہیں بناتا آپ کو معلوم میں تس پندرائمنٹ سے زیادہ ویڈیو لنبی نہیں بناتا اور میں نے آپ کو یہاں پر کام کرنے سے بھی ملاقات پڑائی اور اس سے اس کے اسٹری بھی معلوم کی اور اس نے آپ کو گائیڈ بھی کیا کہ اس کو کیسے کرتے ہیں اور کتے دیر میں تیار ہوتی ہے تو سارا کچھ ہم نے آپ کو یہ قروسے دکھایا ہے اور بتایا ہے اور اگری ویڈیو ہم اور کہیں چل کے ہم بنائیں گے اور اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا یہ موسیقی